چیف منسٹر آنتر پردیش وائز جگن مہنڈڈی کی سربراہی میں آنتر پردیش کی حکومت جس نے منگل کو ریاست میں جگن انہا سمارٹ ٹاؤنشپ کا آغاز کیا ہے جگن انہا سمارٹ ٹاؤنشپ کے لیے ویب سائٹ کا آغاز کیا ہے اس موقع پر بات کرتے ہوئے سی ایم جگن مہن نے کہا کہ تیس لاکھ مکانات پہلے ہی تقسیم کیے جا چکے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت کا مصد یہ ہے کہ ہر غریب کے پاس گھر ہو انہوں نے کہا کہ غریبوں کے لیے مکانات کی تعمیر شروع ہو چکے چیف منسٹر نے کہا کہ متوسط طبقے کے لوگوں کے لیے اپنے گھر کا خواب کرا ہوگا انہوں نے کہا کہ مالی مجبوریوں کے لحاظ سے ایک سو پچاس دو سو مربع گس کے پلاتوں کا انتقاب دو سو چالیس مربع گس کا انتقاب کرنے کا انکان ہے پہلے مرحلے میں دھرماورم منگلگیری رائے چھوٹی کنڈکور کاوالی اور الور میں پلات الارٹ کے جائیں گے چیف منسٹر نے کہا کہ ہر حلقے میں جگنہ نہ سمارٹ ٹاؤن شپ شاہ خائم کی جائے گی پہلی قسم گنٹور زلے کے منگلگیری کے خریب ناولور زلے انتپور میں دھرماورم زلے پرکاشہ میں کنڈکور کڑپا میں رائے چھوٹی نیلور زلے میں کاوالی اور مغربی گوداوری زلے کے الور میں لے آؤٹ تیار کیے گئے ہیں تمام پر میڈ اور سہولیت کے ساتھ ڈیمینڈ کے مطابق ایک سو پچاس دو سو اور دو سو چالیس مربع اگز کے پلات تیار کیے گا رہے ہیں الارٹ کیے گئے مکانات میں متوسط طبقے کے لوگوں کو جن کی آمدنی اٹھارہ لاکھ روپے سے کم ہے واضح آمال اور دیگر تمام سہولیت ہوں گی سالانہ اندرپردیش حکومت نے کہا کہ اہل ایک خاندان اس ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دے سکتے ہیں اور مقررہ رقم سال کے دوران چار خصو میں ادا کی جا سکتی ہیں اس قررہ رقم سال کے لئے